بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ برقص صاحب میں ایمان اور ان کفر کی بیثوں کو میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ہم اس پر بات کریں گے ہم نے تو ایک محبت کی راہ کو دیکھنا ہے اور میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتخابِ الٰہی ہیں بے شک اور صرف حضور ہی اللہ کے انتخاب نہیں بلکہ حضور کی ذات حضور کی صفات حضور کے متعلقات حضور کے منصوبات یہ ہر چیز انتخابِ الٰہی ہے حتیٰ کہ اگر میرے آقا کسی جانور پر آپ نے سواری کے لیے قدم رکھا تو یہ ایک نارملی عام روٹین وائز کام نہیں ہوا بلکہ وہ جانور بھی انتخابِ الٰہی ہے حضور کسی گھر میں گئے کسی ماں کا دودھ کا ایک قطرہ پیا حتیٰ کہ ہمارے سارے حضورات یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت کے لیے ان کو چنا اور سارے چنے ہوئے ہیں یعنی اگر کسی نے ایک دن حضور کی صحبت میں گزارا یا ایک لمحہ حضور کی قربت اور صحبت میں گزارا تو وہ بھی چنا ہوا ہے اب میں سر جھکا کے اس بات کو بالکل ایکسیپ کرتا ہوں سیدہ آمنہ چنی ہوئی ہیں سیدہ عبداللہ چنے ہوئے ہیں خاندانِ رسول چنہ ہوا ہے حضرتِ سیدہ حلیمہ چنی ہوئی ہیں ان کا آنگن چنہ ہوا ہے ان کا قبیلہ چنہ ہوا ہے وہ جس گھر میں ہے جس کٹیا میں حضور نے بجپن گزارا وہ چنہ ہوا ہے پھر جو جو صحابی حضور کے ساتھ چلتا رہا وہ چنے ہوئے ہیں ابوبکر چنے ہوئے ہیں عمر چنے ہوئے ہیں عثمان چنے ہوئے ہیں طلع زبیر سعید سب صحابہ چنے ہوئے ہیں ایک لمحہ بھی اگر میرے حضور کے ساتھ کسی کی محبت اور قربت کا رشتہ رہا تو وہ چنہ ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب چنے ہوئے ہمیں کی لسٹ میں آپ بکریوں کی لسٹ شامل کر دیں آپ گھوڑوں کی لسٹ شامل کر دیں آپ یافور کا نام لے لیں آپ دلدل کا ذکر کر دیں آپ ہر چیز کا ذکر کر دیں اور جس نے ایک لمحہ حضور کے ساتھ تعلق رکھا آپ اس کو تو یاد رکھیں اور جس گھر میں حضور چھالیس برس رہے اس کا ذکر ہی کر دیں گا حیرت کی بات ہے دو لمحے یہ ایک دن یہ ایک سال یہ ایک مہینہ حلیمہ سادیہ کے گھر میں حضور جائیں وہ حلیمہ تو چنی ہوئی ہے حلیمہ کی بکری کا سیدھا پڑتے پڑتے نہ ہمارے لوگوں کے گلے نہیں تکتے حضرت شیمہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیمہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ الحمدللہ ہمارا مسئلہ محبت والا ہے ہم قربان آر اس چیز پر جس کا تعلق اور رشتہ ذات مصطفیٰ سے جڑے تو میں صرف یہاں ایمان کفر کی باتیں ہم یہاں سے دور پھینک کر آتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں یار اتنا تو خیال کرو بکری اللہ نے چن لی گوڑا چن لیا درازگوش چن لیا گھر چن لیا ہر چیز چن لیا ممدینہ کا گھر چن لیا جس گھر میں حضور نے چھالیس برز گزارنے تھے جس ابو طالب نے صبح و شاہ میرے نبی کی خدمت کی کھیلایا پلایا اور پھر سگی اولاد سے زیادہ محبت کی اور اس بات پر تقریباً اجماعہ سب کا کہ یہ ایک مقولہ ہوتا تھا کہ جب کوئی یتیم کے ساتھ یا کسی قریبی کے ساتھ پیار کی بات کرتا تو کہہ دو کوئی تو ابو طالب تھوڑا ہی ہے یعنی زرب المثل تھی حضرت ابو طالب کی محبت اپنے بتیجے سے تو اب سوال یہ ہے کہ باقی ہر چنی ہوئی چیز کو آپ نے وہ جو یافور ہے ڈاک صاحب یافور حضور کا ایک درازگوش کا نام ہے ہمارے بہت سارے علماء چلیں ذکر کر ہی رہتے ہیں علامہ خادم حسن رزوی صاحب کے خطاب یہ نیٹ پہ آپ کلاش کر سکتے ہیں فیصل آباد کا خطاب ہے اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت یافور دلکل کہا ہے حضرت یافور گدے کے لیے حضرت یافور کسی نے بعد میں کہا حضرت یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک جانور کے لیے آپ حضرت کہہ رہے ہیں آپ غصے میں آگے آپ نے فرمایا اوئے چھوڑ یہ بات نہ کر اتنا تو دیکھ کہ حضور کی خدمت کرنے والا جانور تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار ابو طالب نے اتنی خدمت بھی نہیں کی ہے میرے حضور کی اتنا احسان بھی نہیں کی ہے میرے حضور کا اس لیے ایمان کفر کی باسیں سائٹ پہ رکھیں اتنا سوچیں کہ ابو طالب کون ہے انتخاب الائیے تو جس رب نے حضور کے لیے عزواج چنی تو بے مثال صحابہ چنے تو بے مثال خاندان اور گھر چنہ تو بے مثال مدینہ چنہ مکہ چنہ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس نبی کے لیے اللہ نے ابو طالب چنہ اور معاذ اللہ سمع معاذ اللہ وہ لفظ میں لاتے نہیں وہ ایسا تھا راکس صاحب حضرت ابو طالب محبوب رسول ہے اور محب رسول ہے آج میں جتنے بھی سننے والے میرے میرے مجھے پوری دنیا میں سن رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ذرا ہمت ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا فیصلہ کرو کیا عامال کی اوپر بروس ہے کہ تم نے عامال کی بدولت جنت میں جانا ہے کروڑوں مسلمانوں سے پوچھیں وہ ایک ہی جواب دیں گے وہ کہیں گے اس کے رسول پر ہمیں بروس ہے اور اللہ کے فضل اللہ کے فضل پر بروس ہے حضور سے ہم پیار کرتے ہیں حضور ہم سے پیار کرتے ہیں اس وجہ سے انشاءاللہ ہماری بخشش و نجات ہے تو میں اتنا پوچھتا ہوں ہم حضور سے پیار کریں تو ہم جناب ماشاءاللہ جنت کے سارے درجے ہمارے جناب جیوے میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم پیار ہیں کہ ہم نے جنت میں ٹور جانا ہے ساری چھابی ہمارے بخش کرتے ہیں ٹھیک ہے امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں حضور سے پیارے ہیں انشاءاللہ اس محبت کی وجہ سے ہم حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے تو ڈاک صاحب ہم پیار کریں تو جنت میں جائیں جس سے حضور پیار کریں جس سے حضور پیار کریں جو محبوب رسول ہو اور یہ میرے آت میں قرآن مجید ہے اس کی سورت المجادلہ اور اس کی سورت المجادلہ کی آخری آیت ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یو آدون من حاد اللہ ورسول ولو کانو آباؤم او ابنام او اخوانم او شیرتم اولائی کا کتب فی قلوبیم الایمان و ایدن بروخ امنو یہ مالک کنین کا قرآن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان جو سچے ایمان والے ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ کسی دشمن خدا اور رسول سے پیار کریں چاہے ان کا باپ ہو چاہے ان کا بھائی ہو چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے ان کا قریبی رشتدار ہو اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم نے دلوں کا ایمان لکھ دی ہے پتا چلا جو دلک والا مومن ہو اس کی شان قرآن کی سورت المجادلہ بیان کر رہی ہے کہ وہ کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا قرآن کی نس کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کامل مومن ہو وہ کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا یہ قرآن کہہ رہا ہے سورت توبہ آیت نمبر چوبیس کو پڑھیں وہاں پر بھی کل انکان آباؤں وہاں پر بھی یہی موجود ہے اور پھر سورت توبہ آخری آیت میرا اللہ فرمد لقد جاکم رسول من انفسکم عزیدن علی امان سیکنڈ لاثت آیت حریصن علیکم بالمومنین قرآن کی یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ ایک عام مسلمان کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا سورت توبہ کی آیت نمبر چوبیس کہتی ہے میں عذاب دوں گا اس کو فاسق ہو جائے گا وہ بندہ اچھا تو عام مومن کسی کافر سے پیار کرے وہ فاسق ہو جائے اور جو کامل مومن ہے قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا یہ تو بڑا کھل کے کہتے ہو نہیں حضور پیار کرتے تھے ابو طالب سے لیکن یہ پیار جو ہے نا وہ رشتداری والا تھا اوہ بھائی جو کامل مومن ہے وہ یہ رشتداری والا پیار کسی کافر سے نہیں رکھ سکتا تو ذرا بتائیے اس پر تو پوری امت کیا پوری انسانیت کیا جماع ہے کہ رسول اللہ محبت کرتے تھے ابو طالب سے تو جب حضور محبت کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عام و مومن کسی کافر سے پیار نہیں کرتا تو بتائیے بھلا حضور جس سے پیار کریں جس کو حضور نے بابن بنایا رکھا اور پھر کتنا پیار کہ جس کے بچھڑنے پر میرے حضور فرم بحقی کے اندر حدیث موجود ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں دلائل و نبو علیہ ابو نعم میں موجود ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ میرے آقا سید عالم پر جس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم کہے گا جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے حضور کی طرف انگلی اٹھائے اور جب حضور سید عالم پر یہ سختیاں آئیں تو میرے نبی پاک روپڑے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رو کے فرمایا چچا میں نے آپ کے بچھڑنے کو بڑا جلدی محسوس کر لی ہے پھر ایک سال میرے آقا ان کے لئے آنسوب آتے رہے اور کیا یہی میار رہ گیا ہے کہ جس کے لئے اللہ کا رسول آنسوب آئے جس کے لئے اللہ کا رسول دعائیں کریں لِلَّهِ دَرُّ عَبِي طَالِبِ بیکی کے اندر موجود ہے دلاللہ کو علی بیکی لِلَّهِ دَرُّ عَبِي طَالِبِ لَوْ قَانَ حَيَّنْ لَقَرَّتْ حَيْنَاوْ کاش آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو میرا یہ موجزہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں رسول نے دعا کیا دی لِلَّهِ دَرُّ عَبِي طَالِب اللہ ابو طالب کا بھلا کرے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا نبی دعا دے سکتا ہے یہ تو میں کہتا ہوں بڑی ختم ہی کر دیا آپ کے بعد دیکھیں نبی دعا کر رہا ہے ایک طرح آپ کہتے ہو نبی کسی کافر کے لئے دعا نہیں کر سکتا تو یہ تو نبی دعا کر رہا ہے اللہ بھلا کرے ابو طالب کا ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ نبی مزاہ میں بھی کوئی کہہ دے وہ حقیقت ہوتا ہے تو جس کے لئے نبی دعا کرے اللہ بھلا کرے تو جس کا بھلا نبی چاہے اس کا برا کون چاہ سکتا ہے تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور کفر کی یہ بیسیں یہ ہیں ہی نہیں میں تو اس پر آنا ہی نہیں چاہتا ہم اتنا یاد رکھیں ابو طالب کون ہے میرے نبی کا محب ابو طالب کون ہے میرے نبی کا معبوب ابو طالب کون ہے میرے نبی کے شفیق اور پیارا چچا ابو طالب کون ہے محسن اسلام ابو طالب کون ہے محافظ نبوت کائنات کا رسول اللہ کا پہلا ناتخان ابو طالب ہے پہلا محافظ ناموس ابو طالب ہے اب آپ دیکھئے کہ وہ لمع کہ جب ایک طرف آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جناب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے نا ہم آپ کا سارا بائی کاٹ کر دیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں تم محمد کو ہم سے مانگ رہے ہو میں اپنے پیارے محمد کو اس وقت تک تمہارے والے نہیں کر سکتا ہاں جب تک کہ میں دفن ہو کر مٹی میں نہ چلا جاؤں اور پھر دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں مکہ کے مشرق کہ محمد کو ہمارے والے کر دے گا ابو طالب اور جس وقت ابو لہب نے ایک دن آ کر مشورہ کیا کہ ان لگا یار پورا خاندان اس لپیٹ میں آیا ہوا ہے بائی کاٹ ہو گیا بھوکے مر رہے ہیں بچوں کی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں خود حضرت ابباس اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ بنو آشم پر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے درختوں کی چھالیں اور پتے اور جنابے والا چمڑے چمڑے اٹھا اٹھا کر وہ کھا کر انہیں گزارہ کیا اور پھر یہاں سے جب ہم کہتے ہیں کہ آشمیوں کی شان بڑھی ہے لوگ کہتے ہیں جی سارے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں بھئی سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں پر جو تین سال شہبے بیتالے میں بنو آشم نے گزارے نا ان کا بھی تو خیال کرو ان کا عجر کچھ نہیں ملے گا تو بنو آشم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سارے خاندانوں میں عزت عطا فرمائیے اس لیے بنو آشم پر زکاة کو آرام کر دیا ہے کھانا کہ کیونکہ بنو آشم حضور کی نسبت کی وجہ سے پوری بنی آشم پورا خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چنائے تو میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ابو لاب نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو چلو دے رہتے ہیں محمد یہ اللہ اکبر اللہ اکبر جنب ابو طالب غصے سے کھڑے ہو گئے آپ نے وہاں سے زور سے تھپڑ مارا ابو لاب کو کا نکل اور آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر فی البدی آپ کی جو کسیدہ ہے اس کسیدے کی تین مقامات پر اس پر آپ نے لکھا اس میں کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کے مشرق کہتے ہیں کہ ہم محمد ان کے حوالے کر دیں گے ابھی تو ہم نے نیزے بھی نہیں چلائے ابھی تو ہم نے تلواریں بھی نہیں چلائیں ابھی تو ہمارے بچے بھی زبانی ہوئے ابھی تو ہمارے نوجوان بھی محمد کے آگے زبانی ہوئے اوہ مکہ کے مشرقوں اور جب تک ہمارے بچے ہماری جانیں باقی ہیں ہم محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتے جس ہستی کی یہ شان ہے وہ اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر رسول اللہ کا محافظ ہے ڈاکٹر صاحب ظلم ہے ہم ناتھ کا یہ قصیدہ تو پڑھیں ہم کہیں کہ ناتھ خانہ بڑی شان ہے جنابِ قربان جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کلام لکھا میرے رسول کی شان میں لیکن یہ تاریخی حقیقت بھی تو بتاؤ کہ سب سے پہلے ناتھ کی اوپر تضمین کس نے لکھی اور کس کے کلام پر تضمین لکھی گئی تو جنابِ والا تاریخ میں ناتھ کی اوپر سب سے پہلا ناتھ خان ابو طالب ہے اور ان کی ناتھ پر پہلی تضمین جنابِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے اس کا مطبیہ ہے کہ جب کبھی محفلِ ناتھ ہو جہاں اور ناتھ خان یاد ہیں وہاں ابو طالب بھی یاد ہونا چاہیے اور پھر سب سے بڑا عنوان آج کل ہمارے یہاں جاریئر وہ ہے تحفظِ ناموسِ رسالت تحفظِ ناموسِ رسالت تو میں پوچھنا چاہتا ہوں لسٹ بناو نا ذرا بتاؤ تاریخ پوری بیان کرو کہ حضور کے محافظ کون کون ہے لیکن شرم اور حیاء کرتے ہوئے بددیانتی نہیں کرنی ہے علمی خیانت نہیں کرنی ہے نام لکھو نیچے سے جاؤ یا اوپر سے نیچے جاؤ میں جیلن سے کہتا ہوں سب سے پہلا محافظِ ختمِ نبوت سب سے پہلا محافظِ ناموسِ رسالت سب سے پہلا میرے مصطفیٰ کی یان بان اور شان کا محافظ کہ جو اپنے بچوں کو قربان عملاً کروا رہا ہے اور پھر ڈاک صاحب کون ابو طالب ہے محسنِ اسلام ہے محافظِ نبوت ہے کون ابو طالب اور جس کے اٹھارہ بیٹے تو صرف کربلا میں گئے اٹھارہ خون دیئے اور اسلام کے دامن میں دیکھئے ذرا کون ہے ابو طالب کا خون جعفر بن ابی طالب عقیل بن ابی طالب مسلم بن عقیل بن ابی طالب حسن بن علی بن ابی طالب حسین بن علی بن ابی طالب عباس بن علی بن ابی طالب ابو بکر بن علی بن ابی طالب محمد بن علی بن ابی طالب عبداللہ بن علی بن ابی طالب عمر بن علی بن ابی طالب عبداللہ بن علی بن ابی طالب جعفر بن علی بن ابی طالب یہ سب کون ہیں یہ سب خون ابو طالب ہے اس لیے جو بندہ ابو طالب کے حوالے سے زبان کھولنا چاہے اس کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تیرہ اسلام کے لیے کتنا کنٹوبیشن ہے تیری اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں اور ابو طالب کا خون کتنا ہے اور اس کی خدمات کیا ہیں ہمیں ہمارا دماغ نہیں غراب ہے ہم تو دیکھتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم تو جس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ پڑھ کر مست ہو رہے ہوتے ہیں کہ علیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جولہ جولہ دیتے ہو سی علیمہ میں تیرے ہو ہم تو اس جولے کی ادھا کو لے لے کر ہم تو روتے رہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کلی پاک علیمہ دی سی لکھاں دی اور قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی اور اگل آئے نا محل چوبارانو سرکار دبوہ کافی ہوگا نا آنو اور ہم تو اس جانور اس درازگوش پہ واری واری صدقے صدقے جاتے ہیں اوہ جانورا اوہ درازگوش اوہ تیرے نصیب پہ قربان جائے ہوئے جو علیمہ سادیہ کے ساتھ دو گیا اور میرے حضور کو مدینے سے لے کر آ گیا مکہ سے لے کر آ گیا ہم تو اس درازگوش پہ واری جائیں تو پھر ہم اس ابو طالب کے ساتھ کیوں نہ رشتہ رکھیں کہ جس ابو طالب کی زندگی حضور کی خدمت میں حضور کی غلامی میں حضور کی محبت میں گزریے رہ گیا ماملہ ایمان کفر کا ہمارے اللہ تعالیٰ نے اکل دیئے تھوڑا مطالعہ بھی ہے تھوڑا علم بھی ہے الحمدللہ میں ناز فخر نہیں کرتا پر آل محمد کے دھر کی بھیک ملی ہوئی ہے خبر واحد کی ہمت ہی نہیں ہے کہ خبر واحد کسی کے کفر کو ثابت کر سکے البتہ ایمان کے لیے ایک ضعیف اور کمزور روایت بھی کافی ہوتی ہے جب یہ اصول مسلمہ ہے تو اس کو اپلائی مولوی کے حق میں کرتے ہو پیر کے حق میں کرتے ہو ملہ شلہ کے حق میں کرتے ہو اس قانون کو ابو طالب کے حق میں اپلائی کیوں نہیں کرتے ہو اس لیے اس لیے مختصر سی بات ہم یہ کہتے ہیں ایمان کفر کی بات نہیں بس یوں یاد کرو نبی کنات خان ابو طالب محافظ اسلام ابو طالب محافظ ختم نبوت ابو طالب